بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خالے محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چننل بلوگر خالے میں اس وقت موجود ہوں شادرہ مور سے تھوڑا آگئے کل یہاں پر بڑا زبردست اپریشن کیا گیا ہے اور یہاں پر جو چار چار لائنیں بنی ہوئی تھی ریڈی والوں کی قبضہ گروپ کی وہ سارے ختم کیے گئے ہیں ڈی سی کی طرف سے اور بہت زیادہ کھلا کھلا سارا مولد نظر آرہا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ مشینیری موجود ہے تو سڑک کو کار دیا گیا ہے یہاں سے یہاں سے لے کے آگے تک سڑک کو یہاں سے کار دیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ سڑک بھی جو ہے یہ نئی بننا شروع ہو جگی آپ کے سامنے کونے ورہا لگائی جا رہی ہیں تو یہاں سے سڑک جو ہے وہ نئی بننا شروع ہو جائے گی اور یہ آگے تک جائے گی اور آگے جو یوٹن بن رہا تھا وہ بھی آپ اس کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دوں گا اسی ویڈیا میں اس کے لیے لینا ویڈیو کیا بنائیں گے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا اپریشن کیا گیا ہے ریڈی والوں کی یہاں پر چار چار لائنیں تھی اور پانچویں لائن جو ہے وہ اس باؤنڈری سے پار تھی وہ سب ختم کر دی گئی ہیں اور اس سے عوام کو تو بہت سا فائدہ ہوا ہے ریڈی والوں کو نقصان ہوا ہوگا لیکن وہ تو قبضہ گروپی ہے تو اس لیے اس کا نقصان تو کسی خاتے میں نہیں گنا جائے گا چلیں میں آپ کو کیمرہ بدل کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جس کی پلی طرف جو ہے وہ ٹریک وغیرہ کھڑے ہیں جو کنکریٹ برا لانے کے لیے جانے کے لیے کام آتے ہیں یہ سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہیں یہ سڑکو کاٹ لیا گیا ہے اور یہاں سے آپ کو شادرہ مول نظر آئے گا یہ شادرہ مول کا جو خل ہے وہ ہے اور ادھر سے آپ آتی ہے تو یہ جو سامنے مشینیری کھڑی ہے اس کے لیے مشینیری سٹارڈ ہے یعنی کہ کام جو ہے وہ انہوں نے تقریبا مکمل کر لیا ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ بنانی ابھی شروع ہو جائے گی یہ مشینیری سٹارڈ کھڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی یہ کام سے فارغ ہوئے ہیں جو مشینیری ہیو ہوتی ہے اس کو فوری باندھنی کیا جاتا اس کو تھوڑا سا رسٹ دے کے پھر باندھ کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے سڑک بنانے کے لیے اور اس کے آگے بھی ایک مشین کھڑی ہے جو اس کے آگے وہ ڈالتی ہے کنٹریٹ گرہ ڈالتی ہے تو امید ہے یہ کام جو ہے تھوڑ دیر میں شروع ہو جائے گا تو چلے میں آپ کو آگے چلتا ہوں اور وہ جو سامنے پل آنا اس کے اوپر کھڑے ہو کرنا تو میں آپ کو سوٹیال دکھاتا ہوں بزار کی یہ دیکھیں جی جو یہاں پر اپریشن کیا گیا ہے جن لوگوں نے یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے وہ بلکل اچھے سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ریڈیو کی چار لائنیں تھیں ایک لائن تو یہاں پر سیدھی تھی جس کا مو اس طرف تھا اور ایک لائن یہاں پر تھی جس کا مو اس طرف تھا درمیان میں تکیبر پندرہ فٹ کی جگہ تھی تیسری لائن یہاں پر تھی جس کا مو دکانوں کی طرف تھا اور چوتھی لائن جو ہے وہ دکانوں کے سامنے تھی جس کا مو رائیڈ سائیڈ کی طرف تھا تو یہاں سے تقریباً یہ چار لائنیں وہ اتاری گئی ہیں جو اس علاقے میں لوگ رہتے تھے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اب کتنا یہ کھلا اکلی جگہ نظر آ رہی ہے تو یہاں پر سارا جو ہے اب وہ ببارہ سے ٹریفک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ٹریفک کے لئے بہت کم جگہ بچی سی ہے دیکھیں آپ ایک پوری لائن جو ہے وہ چنچی والوں نے لے لی ہے اور اس کے بعد دوسرے آئے جو اترتے ہیں سواریوں تارے والے جیسے یہ دوسرا رکشہ کھڑا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ دوسری کھڑی ہے اب اس کے بعد ٹریفک کے لئے بچا کیا ہے ٹریفک کے لئے بچتی ہے صرف ایک لائن تو اس کی وجہ سے یہاں پر سارا راش بنت ہے اور یہ جو اتدام ہے یہاں سے ریڈیاں وغیرات آنے کا امید ہے اس کے بعد جو یہاں پر ٹریفک کا حلاجوں ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو جائیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی گورنمنٹ یہ سڑک بھی بنانی شروع کی ہے یہ فیلال اس کو اوپر سے چار چار انچ اکھار دیا گیا ہے یہاں سے لے کر مکمل دور تک اور انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں بنی شروع ہو جائے گی اور یہاں سے سڑک بھی بن جائے گی اور ٹریفک جو ہے اس سروس لوگ پر بچ لائی جائے گی بہت سی دکانوں کو یہاں پر جرمانے کیے گئے ہیں کچھ دکانیں سیل کے کی گئی ہیں اور ایک دن پہلے آ کر یہاں پر وارننگ دے گئی تھی بیٹر لگائے گئے تھے کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ یہ جو ہیں سارے جو آپ نے آگے سارا کچھ کیا ہوئے قبضے کی ہوئے ان کو سارے کو ختم کر دیے جائیں ورنہ جب گورنمنٹ اٹھائے گی تو پھر اس پر نقصار ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تعاون کیا اٹھا لیا گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے تعاون نہیں کیا تو پھر ان کا یہ زبردستی کیا گیا ہے اور یہ ریڈیاں وغیرہ یہاں سے اتھا دی گئی ہیں ایک کا دن کا ریڈی پھر دوبارہ لگ گئی ہے چلیں میں اس کی دوسری طرف آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر بھی بروپر ایسی تھا ایک لمبی لائنے تھی ریڈی والوں کی اور جو انہوں نے آگے قبضے وغیرہ کی ہوئے تھے ان کی اب یہ سارے کا سارا جو آپ کو خالی نظر آ رہا ہے یہ اس اپریشن کے بعد ہے اس اپریشن سے کچھ لوگ بے روزگار بھی ہوئے انہیں جو یہاں پر روزگار کمارے تھے لیکن ٹریفک کا جو تھا وہ بہت برا تھا اور یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ سڑک دیکھیں یہ ساری توڑی گئی ہے چارچہ رنچی اوپر سے اکھاری گئی ہے اور اس کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے اس کے لئے مشینیری جو ہے وہ آگے یہاں پر کھڑی ہے یہ بلکل شادرہ موڑا پول سے نیچے ہو کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ رستہ یہ جگہ شروع ہو جاتی ہے تو ٹریفک کا بہت نظام خراب تھا اور وہ میجید ہے کہ اس سے ٹریفک جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں خراب یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا صدق کو جو پورتوہ خراش کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں خراشیں ڈالنے ساتھ کو چارچر انچ توڑا جاتا ہے وہ مشین یہاں پر لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ بڑی جنری جو ہے نا صدق بان جائے گی اور ٹریفک جو ہے وہ یہاں پر فلی ڈولی چلی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جی یہ بینر لگی ہے شکریہ کے جو سسرے کمیشنر ہے یہاں کا جو یہ شادرہ کا سائیڈ ہے سروس روڈ ہے یہ کلیر کروایا ہے اس کے لئے لوگوں نے شکریہ کے جو بینر ہے نا وہ لگائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے جی یوٹن جس کی پہلے بھی ایک دوبارہ نے ویڈیو پناہی ہے میں نے سوچا جس کے ساتھ ہی ویڈیو پناہ دیتے ہیں اور یہ یہاں پر بلاغ لگائے جا رہے ہیں بلاغ لگائے تو نہیں جا رہے اسے بس رکھے ہی جا رہے ہیں تو شاید اس کے اندر تنکریڈ کریں گے اور یہ جو کول میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ویسے کا ویسے یہ درمیان میں اور اس کی دوسری طرف بھی بلاغ اتارے گئے ہیں لیکن ابھی کچھ کیا نہیں گیا کوئی کام کیا نہیں گیا یہ دیکھیں یہ ریتن زیرا لاکلوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے کہ میں نے گزردے دیکھا تھا تو یہاں پر یہ تھوڑا اس کو بلاغ ہے نا تو یہ بلاغ لگا رہے ہیں لیکن بلاغ لگا تو ہی رہے یہ نیچے جو انہوں نے ڈالا ہے اگر اس کے اوپر پہو رکھیں تو اس میں سیمر تو نہیں ہے تو یہ تو شاید ایسے بس بلاغ جیسی ہے گرا پڑا ہے آپ دیکھیں اور اس کے آگے بھی گرے پڑے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے بس ایسے کھڑے کیے گئے اب شاید اس کے اندر کنکریڈ لیکن کنکریڈ بھی بریں جائے گی ایسے کیا جا رہا ہے مجھے تو اس کے بعد سمجھ نہیں آئی چلیں ابھی تھوڑا آگے چلے گا وقت تو پھر سمجھ آجائے گی لیکن جو خیال تھا کہ پراپر طریقے سے بنایا جائے گا پیچھے سے چھوڑا کر کے آگے بریق کر کے ایسا کچھ نہیں دیا گیا کیونکہ اگر اس کو آپ بند کر دو جتنا یہ ڈیوائیڈر پڑا ہے اتنا ہی بریق کر دیتے درمیان سے تو یہ والی جگہ جو ہے یہ والی جگہ یہ عوام کو مل جاتی تھوڑا سار رائٹ میں آنے کے لیے مگر ایسا نہیں کیا گیا یہ چھوڑی چھوڑی باتیں میرے جیسے بندے کی سمجھ میں آجاتی ہیں تو ان بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی پھر دوست اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ زیادہ سمجھ دار ہیں لیکن یہ تو دیکھیں آپ بھی یہ کون سی سمجھ دار یہ جو کون درمیان میں کھڑا ہے اس کے اوپر ریفلیکٹر پیپر بھی نہیں لگایا گیا یہ سورتیال ہے جی اس کی دیکھیں جی آپ پہ سورتیال اگر اس کو اس بلاہتیا برابر کا اوپر جو ہمیں ڈیوائی 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 کرنا ہے تو یہ سپیس جو ہے یہ گاڑیوں کو مل جاتی تھوڑا سا ادھر آنے کے لیے خوڑی سی سڈک جہاں سے چوڑی ہو جاتی یہ یہاں پر اس کو بناتے یہاں پر یہ بند کیا ہے اس والے پر بناتے تو یہ چار پانچ جو جگہ ہے وہ ادھر والی گاڑیوں کو مل جاتی اس طرح ہی ادھر بنا دیتے ادھر والی گھر کو چار پانچ سیڈ پر آنے کے لیے جاتی لیکن کیا کہا جائے قسم سے یہ باتیں عام بندے کی سمجھ میں آیا تھی ہیں مگر ہمارے انجینئر کی سمجھ میں جاتی ہوئی ہے جو پول درمیان میں چھوڑا ہے یہ کس لیے چھوڑا ہوا ہے یا تو اس کو نکال لیں یا اس کے اردگرد کچھ بنائیں یا کم اس کم ڈیپلیکٹر پیپر ہی لگا دیں کچھ تو کریں میرا بانی جا آپ کی کیا کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے کوئی ریکویسٹ ہے آپ سے چلیں پھر بھی ان کا شکریہ جنہوں نے شاہدرہ میں یہ کام شروع کی ہے اور آگے سے سارگ بھی بنی شروع ہو گیا میں نے آپ کو دکھائیا ہے پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے بلا گاتا ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر کسی کتے stats کٹ پھر کسی اور پھر کٹ موسیقی